اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل مائی سیمپل کزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لاتی ہوں آپ کے لیے روزانہ ایزی نیو ڈیلیشز ریسیپی تو آج کی ڈیلیشز ریسیپی ہے مکس ویجیٹیبل رائتہ جو میں آلو اور بینگن کے ساتھ آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور گرمیوں میں تو رائتہ بہت مزے کا لگتا ہے ہر کھانے کے ساتھ اور آپ کے بورنگ کھانے کو بہت مزے کا کر دیتا ہے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو آلو بوائل کر کے لے لیے ہیں اور وزن میں یہ تقریباً 150 گرامز ہے اب ان کو میں چھیل لوں گی اور جب دونوں آلو چھل جائیں گے تو ان کو میں ہاتھ سے میش کر لوں گی موٹا موٹا سا ان کو بہت باریک میش نہیں کرنا تھوڑے سے چنگس رہنے چاہیے ان میں اور یہ دیکھئے آلو میش ہو چکے ہیں اب یہاں میں نے ایک درمیانے سائز کا بینگن لے لیا ہے اور بینگن خریدتے وقت آپ کو خیال رکھنا ہے کہ وہ بالکل صاف سترا ہو اور اس میں کوئی سراخ وغیرہ نہ ہو تاکہ کوئی کیڑے وغیرہ کا چانس نہ رہے اب اس بینگن کو میں چولے پر رکھ کر سینک لوں گی آپ چاہیں تو کسی سٹینڈ پر بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ٹرم بھی کرتے رہیں گے تاکہ ہر طنف سے یہ اچھی طرح سے سکھ جائے آٹھ سے دس منٹ کے بعد یہ اچھی طرح سے سکھ گیا ہے تو اس کو اتار کر میں پلیٹ میں رکھ لوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کر لوں گی اب میں اس کا چھلکہ اتار کر اس کو صاف کر لوں گی اور یہاں چھلکہ اتر گیا ہے تو میں اس کو باریک باریک پیسز میں کاٹ لوں گی یہاں میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی اب میں اس میں بیگن شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی ایک کھیرہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیے ہیں میں نے یہ شامل کروں گی اب جو آلو بوائل کر کے رکھے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹیماتر کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر کے اس میں شامل کروں گی ایک پیاس کو باریک چاپ کر کے اس میں ڈالوں گی ہر ادھنیا اور پودینہ ٹوٹو ٹیبل سپون لے کر ان کو باریک چاپ کر کے اس میں شامل کریں گے دو ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی ہاف ٹی سپون سالٹ اس میں ایٹ کر رہی ہوں سالٹ آپ اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈال کر ہم ان سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ رائتہ بہت ہی مزے کا بننے والا ہے اور جو لوگ رائتہ نہیں کھاتے وہ بھی ہر کھانے میں آپ سے فرمائش کر کے یہ رائتہ بنوائیں گے ابھی یہ پوری طرح تیار نہیں ہوا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کا تڑکہ بنائیں گے اب میں رائتے کو ایک سرونگ ڈش میں کر دوں گی ٹو ٹی بل سپون آئل ایک پین میں ڈال کر گرم کروں گی اب اس میں دو کلیاں لہسن کی باریک چاپ کر کے ایٹ کر دوں گی لہسن کو ایک منٹ فرائے کر کے اس میں لال ثابت مرچ چار سے پانچ ایٹ کروں گی اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون زیرہ ڈال کر ان کو میں گولڈن کروں گی لیکن اتنا گولڈن نہیں کرنا کہ زیرہ کالا ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں پر لہسن گولڈن ہو گیا ہے تو چھ سات پتے کڑی پتے کے ڈال کر تھرٹی سیکنڈ سکھ میں نے فرائے کیا اور یہ بگھار ریڈی ہو گیا ہے تو اس پر لگا دیا ہے اور بگھار لگانے کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی اور اس کے اوپر میں ہر ادھنیا پودینہ اور ہری مرچوں سے اس کو گارنش کر لیا ہے اور اب آپ اس کو سادے چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ یا پلاؤ بریانی وغیرہ کے ساتھ بھی سرف کریں گے تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور سب کو بہت پسند آتا ہے تو ویورز یہ میری آج کی ریسیپی تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ